السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں عشت ملک اس وقت آپ کی ختمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں بس میرا دوستوں سے یہ سوال ہے کہ جو کل کا کرکٹ کا جو آپ نے پورا سینریو دیکھا پورا ورلڈ کپ کی پوری جرنی دیکھی ٹورنمنٹ کی تو آپ لوگوں سے بھی یہی سوال ہے میرے دوستوں سے بھی یہی سوال ہے کہ کیا پاکستان ورلڈ کپ کی وننگ ٹروفی ڈیزرف کرتا تھا ا رہا ہے جیسے آسی بھائی اسمانی نہیں تو بھالی مسلاح آج بھی عواظید بھی آپ کی خودتہ کریب آج ہے یہ عواظید ہے کھڑی پہلے سے بہتر ہے اور کل کی میہج کے در آپ بولتے ہیں تو نوڑا میہج مہت اچھا ہوا اور انگلینڈ ڈیزرف کرتا تھا انگلینڈ ڈیزرف کرتا تھا اور پاکستان نہیں کرتا تھا پاکستان ڈیزرف کرتا تھا ترمین ڈیزرف کرتا تھا یہ سوال ہے میرا پاکستان یا نہیں ہاں یا نہ ہاں گھر کرتا تھا ہر لکھ کہ وہ نہیں ہو سکا بس بیس رن کی کمی تھی بیس رن اور ہو جاتے ہیں ہمارا اگوی والی بات ہے کہ اچھا نہیں ہوا ہمارا میڈر لڑ بیس فرین کو اچھا نہیں چلا اور جیسے آپ دیکھ لو محمد اکتا صاحب کو دیکھ لیوں پھر آپ فائنل کے پرفومنس پہ دیکھ رہا بھی آپ چاچا کی تعریفیں کر رہے تھے صاحب کو دیکھ لی نہیں چاچا کی تعریف کی بھی یہ بات ہے کہ کچھ جگہیں ہوتی ہیں آپ بولیں کچھ جگہیں ہوتی جس میں نہیں چلتا نہیں چلتا سیکنڈ بات یہ کہ اگر آپ دیکھیں محمد وسیم کو نوڈاوٹ اچھا بولا رہے ہیں بیٹنگ میں اس کو اوپر بھیجنے کے وہ ہٹنگ اچھی کرتا ہے ارے یا ہٹنگ کیا اچھی کرتا ہے اس میں تین گولے ڈوڑ کر کے چھوٹی پہ بولد ہو جائے یہ کیا فائد ہے بول ٹچ ہونا بلے تو ٹچ کرو یا بول کو بول نظر تو آتی بس شاہین کا تھوڑا سا ہوا تو اس وجہ سے ٹھوڑا سا ہوا نہیں تو آگے بھی بیٹنگ کھڑے ہوتے ہیں میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پھر اگلوں کو کیوں ترہا ہل کر لیتے ہیں یہ آپ نے اچھا بولا آگے بھی بیٹنگ جب ہم بیٹنگ کر رہے تھے پاکستان تو یہ بیٹنگ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کی تو بیٹنگ لین کمزور ہے اسیس کو تو ایکسپ کریں بیٹنگ لین کمزور ہے آپ کا بولر دس رن روک سکتا ہے سوچو آپ کا بیٹنگ تین رن نہیں مار سکتا یہ بات مانتے ہیں تو میں نے بھی دس رن نہیں روک ہے نا کون سے انڈیا کے خلاف ہر اس رو نے دو چکے لگا تھا کھا لیے نوازن رن کھا لیے وہی ہے نا تم جی تو ہمیں تم سے پیار ہے اچھا گیا اچھا ہے انڈیا کے کمپیریزن میں بتایا ہے نا انڈیا جنہوں جو لاس کے لئے تو بہت اچھا گیا ہے پاکستان انہوں نے انگلینڈ کے پاسینے چھڑوا دیئے کہ اب بھوگا گیا جب 35 بولوں پر 45 رن چاہیے دے تو انگلینڈ نے سوچا کہ اب بھوگا گیا ہمارے ساتھ دیکھا ان کو پتا تھا افتخار چاہا ہے کر لیں گے کچھیں کچھیں جب انہوں نے بولنگ چینج کی ہو افتخار چاہا ہے ایسے جو ہٹر ہوتے ہیں ان کا چلنا نا چلنا چل جائے تو ہمارے لئے پلاس پوائنٹ ہے نا چلے نا چل گیا تو ٹھیک ہے پلاس پوائنٹ ہے نا چلا تو خیر تو اس پہ میں کوئی تنگید نہیں کروں گا نا میں اس پہ کوئی بولوں گا بابر بہت اچھا بہت اچھا کیل رہا تھا بابر بہت اچھا کیل رہا تھا بس ہڈ لکھ کے اس کو اس بال پر ہٹ نہیں کرنی چاہیے اگر وہ رو کیلئے تھا بلہ تچ ہو کے روک بھی جا دیں انہیں ہٹ کرنے کوش کی اس کے ہاتھ میں چلے اچھا ایک سوال ہے پورے ٹورنمنٹ جتنا بھی تم نے پورا ٹورنمنٹ دیکھا پورے ٹورنمنٹ میں بیسٹ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کون لگا کہ یہ بندے نے اپنا حق ادا کیا کوئی ایک بندے کا نام بتاؤ شہداب 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 شری لانکا جو ابھی ایشیا کب آپ کے سامنے ویننگ کیک کر کے آئی تھی وہ کالیفائیڈ نہیں کر پائی سمی فائنل کے لئے اور بہت ساری ٹیمیں ساؤت افریقہ ہے پاکستان بھی کالیفائیڈ نہیں کیا کھیل کے وہ تو اللہ کے نصیبوں سے وہ جیت گیا اس سے تو یہ جیت گیا دیکھیں پاکستان میں بتا رہا ہوں پاکستان وہ ٹیم ہے وہ بچہ ہے کلاس کا جو بہت شرارتے کرتا ہے بہت خاموش رہتا ہے اس کا کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اچانک ہی وہ ایک دن بڑا مولٹی ملینئر بن جاتا ہے تو انہیں دیکھا ہوا کلاس میں کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو بڑے خاموش طبیعت ہوتے ہیں بڑے عجیب سے ہوتے ہیں لگتا ہی نہیں کہ ان کا کچھ ہوگا اور وہ ہی بندہ جو ہے نا آگے جا کے کوئی وہ ٹھیک ہے تو تم مجھے یہ جتنا ٹورنمیٹ ہوئے تو تم مجھے اتنا کر دیئے کہ لوگ سمجھیں کہ میں پاکستان کی خلاف شد ہوں پاکستان میں پاکستان کی وہ کرتا ہوں پاکستان کی ٹیم کیلئے جانا دے بندہ اسی سے ہی لڑتا ہے کیوں فراد جس سے بندہ پیار کرتا ہے 47 ڈاٹ بالز کر رہے ہیں آپ کی بولرز نے اتنا اچھا پرفارم کیا کیا رہا کہ جو مجھے لگتا ہے مجھے ہی لگتا ہے کہ انہوں نے رنز کم بنائے ورنام کل جیت جاتے اگر یہ طریقے سے کھیل لیتے ہیں ون سیونٹی بھی دے دیتے ہیں کل تو ان کے لئے مشکل ہو جاتا باقی بولروں سے بہترین جو بولر دے سکتے تھے پاکستان سے جو جیتا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک بڑا اہم سوال ہے کیا پاکستان ورلڈ کپ کی ٹروفی ڈیزارف کرتا تھا تو مبارک کو انگلینڈ کو اور یہ بہت اچھی بہت انگلینڈ کا ویزا چاہی ہے انگلینڈ کا ویزا چاہی ہے یوگانڈا اچھا بتائیں تلہ کیا رہا کرکٹ کا آپ کا پورا محول کرکٹ کا بہت زبردست محول ہمارے پہلے تو فائنلی ختم ہو گیا تو کیا کہتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے کون لگا آپ کو پورے ٹورنمنٹ میں آپ باتنگ ہوگے رہے ہیں اور آپ اپنی ٹیم کے بندے کا کوئی نام لیں میں مجھے باولنگ باولنگ کے بات کر رہے تو سیم 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 اور اسٹریلیا جو ہے وہ اپنا ہوم گراؤن سے باہر رہا وہ کھیل نہیں پایا اس پہ کیا کہنا جو اتنا جلدی ڈیس آٹ ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا کتنی بری حالت ہوئی انگلینڈ کے خلاف بنا ہی نہیں پایا کچھ کچھ کر ہی نہیں پایا ایسا بچارے زور لگا رہے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا انگلینڈ کے جو ہمارا میش تھا اور انڈیا کا میش تھا اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں ہمارا انڈیا کے میش میں تو فرق ہے کہ انڈیا بہت زیادہ اوہر پیڈکشن کر دیتا ہے اس کے بعد وہ سمجھتا ہی نہیں انڈر ایسٹریمیٹ کرتا ہے جو سیڈین کو اس کا یہی پروبلم ہے ٹیم بہت اچھی ہوتا لیکن بڑے بول ہیں اس کے اور آسٹریلیا کا یہ ہے کہ وہ ضرور نہیں ہے کہ ہومگراؤن پہ میش کھل رہے ہو تو آپ ہی جیتا ہوگی یہ زلالت ہے نا ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھی گرکٹ کھل رہا ہے جو سٹڈی کر کے صحیح سے سٹرٹیجی بنا کی کھل رہا ہے وہ آگے آ رہا ہے کوئی میسیج دینا چاہیں گے پاکستانی عبام کو کہ کیسے رہے ہیں کیسے موٹیویٹ ہونا چاہیے ٹیم اچھی ہے کوئی چینجز ہونی چاہیے چینجز میں سب سے پہلے انگلینڈ نے بھی فیلڈنگ کی اور آپ شاک نہیں نکالتا رہے ہیں سائی سے تھانکیو فراد تھانکیو فراد تھانکیو آسف مجھے مزہ آیا مجھے کیا پوری عوام کو اور انگلینڈ کی ٹیم کو نا بہت اچھی حریس اس کو دیکھا تھا وہ سمجھا رہا تھا سمجھا رہا تھا لیکن حریس نے بہت اچھی بالنگ کی ناسیم شاہ نے تو آپ کی پتہ ہے یہ غلط بات کیا ہے آپ نے کبھی غور کی ہو آپ بولتے ہو کہ ہر دفعہ بندہ چلے ہر دفعہ بس جو کات کہہ وہ ہی ہو بس بندہ سمٹائمز اب آپ حریس کی آپ نے بات کی اس کی چھ سات چیزوں کو آپ لے کے چل رہے ہیں لیکن اس کے دو چکے ابھی تک نہیں بھول رہا ایسے افتحال ہم آپ کو ایسے ایسے افتحال کر رہے ہیں ایسے 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 ان کو ہر سات کر رہے ہیں میں جا سات کا رہا کر آielle آپ آپ شہائے کیے نہیں دو میرے ایسے ایسے ایسےائے کیونکہ ایسے ایسے خریب ب اللہ آئے کہ کوئی بلہ جو ہے جس نے ریکارڈ بنا لیا کہ آسٹریلیا کے چکے میں ماروں گا اس نے وہ کہا ہوتا ہے نا یہی تو میں بتانے چاہ رہا ہوں گا اچھا ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری جو پرابلم سب سے بڑا جو مجھے نظر آتا ہے مستقل مزاجی جو ہے نا لوگوں میں بہت اس کی کمی ہے آپ کو جب ثابت قدم رہیں گے نا تو مجھے لگتا آپ ہر جو چیزیں وہ اچیف کر سکتے ہیں اچھا جو میرے ایک پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو انگلینڈ ٹروفی لے گیا نا وہ شدید ویل ڈیزارف ٹروفی تھی کیونکہ انگلینڈ اس وقت جس فارم میں چل رہا تھا جس حساب سے اس نے کھیلا ہے دیکھیں میں ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کہ جو بھی اچھا کھیلتا ہے اس کی تاریخ کرنی چاہیے پاکستان جو ہے نا پاکستان نے اپنے حساب سے بڑی افرٹ کی بڑی کوشش کی بٹ میرے اکارڈنگ پاکستان ٹروفی کے لیے اس لیبل کا وہ نہیں تھا سمجھ رہے آپ تو بارال آج کے بھی یہ اتنا ہی ورلڈ کپ تو ہمارا ختم ہو گیا آپ کے ساتھ بڑا اچھا رہا مزہ آیا بہت اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا love you all take care